ہم عید الازحا کم مناتے ہیں ہاتھ کھڑا کریے بتائیو جی واقع میں چاند کی دس طریق کو کون سے چاند کی دس طریق کو زل حج کی چاند کی دس طریق کو عید الازحا مناتے ہیں ویری بول شاواش ہم عید الازحا کس پیغمبر کی یاد میں مناتے ہیں حضرت ابراہیم ویلڈن شاواش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا حضرت اسماعیل کون تھے ان کے ان کے چنچا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اللہ نے ان کی قربانی قبول کر لی اور ان کی جگہ پہ دمبا بیج دیا اور ان کی یاد میں اب ہم دبے کی قربانی کرتے ہیں بکرے کی بھی کرتے ہیں کائے کی بھی کرتے ہیں جو چیسی اللہ تفیق دے ویسی قربانی کرتے ہیں اللہ نے چند جاندور کھانے کے لیے حرام کر دی ہیں آپ چھپکلی نہیں کھاتے وومیٹ آجاتی ہے دیکھ کے یہ گلتی سے آپ کو ٹچ بھی کر جائے تو آپ نہانے چلے جاتے ہیں چوہا بھی دیکھ لیں تو وومیٹ آتی ہے باگتے ہیں چیہیں نکلتی ہیں سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر اللہ نے تو حرام کھانے سے بھی منع کیا ہے تو اس کا مطلب کبھی بھی آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی چیٹنگ بھی منع کی ہے چیٹنگ سمجھتے ہیں آپ چیٹنگ چاہے آپ پڑھائی میں کر رہے ہیں کوئی ٹیسٹ لے رہے ہیں تو چیٹنگ کر لی تو یہ بھی اللہ نے منع کیا ہے وہ کام اٹینشن اٹینشن سب اس سر دیکھئے ہم کھانے پینے کی چیزوں کا تو ہمیں عادت سی ہو جاتی ہے کہ ہم وہ تو چھوڑ دیتے ہیں جیسے اللہ نے کھانے پینے کی جو چیزیں حرام کہیں ہیں وہ ہم کھائی نہیں سکتے ہمیں وومیٹ آنے رکھتے ہیں اسی طریقے سے جو کام اللہ نے ہمیں حرام کی ہیں وہ بھی تو ہمیں چھوڑنے ہوں گے وہ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں چیٹنگ اللہ نے منع کی ہے گالی گلوچ کرنا اللہ نے کہا نام نام بگاڑو سمجھ میں آرہی بات تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں ہم نے ان سے باز رہنا ہے تب ہی تو ہمیں جنت ملے گی دنیا میں بھی اور آہرت میں بھی ہم سب کو یہ چیزیں جانے نہیں ہوں گی اس لئے تو آپ سکول میں آتے ہو تاکہ آپ جان سکو کہ کون کون سے کام اللہ نے منع کی ہیں کبھی بھی فقیر کو نہیں ڈانٹنا اللہ نے منع کی ہے فقیر کو بھی نہیں ڈانٹنا ماں باپ کا بھی کہنا ماننا ڈانٹنا دور کی بات ہے اوف بھی نہیں کہنا ماں باپ کو تو یہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں ان سے باز رہیں گے تو آپ خود ہی آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اے نہیں کسی کی برائی کرنا بھی اللہ نے منع کی ہے آپ اس لئے تو سکول میں آتے ہیں تاکہ یہ سب کچھ جان سکیں آپ نے یہ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنالیں جیسے آپ کو کھانے کا تو کنفرم پتا چل گیا کہ کتا نہیں کھانا بلی نہیں کھانی چوہا نہیں کھانا چھپکلی نہیں کھانی اس طرح جو کام اللہ نے منع کی ہیں حرام نہیں کھانا چیٹنگ کر کے نہیں کمانا چیٹنگ نہیں کرنی ہے جیسے ہمیں حرام چیزیں کھانے سے نفرت ہے ایسے ہی حرام کام سے نفرت ہونی چاہیے یہ عادت بنا لیں حیبت کرنا کیا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر سوچیں آپ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے تو اس لئے کسی کی برائی مت کیجئے اٹینشن کسی کی برائی مت کیجئے عادت بنا لیں اپنی اچھی اچھی عادتیں پیار سے بات کیجئے مسکرہ کے بات کیجئے ہماری زندگی پیار سے بات کیجئے